داری رکھی گئی ہے کہ مشکل باتیں ساری ہمیں کرنی ہیں آسان آسان باتیں باقی ساری دوسری لیجرشب کو کرنی ہیں گزشتہ تین چار ہفتوں سے خصوصاً کل امریکن سٹیٹ ڈپارٹمنٹ اور امریکن گورنمنٹ کا موقف پیش ہو رہا ہے کہ پاکستان پہلے کہتے تھے دو مور کریں اب کہتے ہیں فلا فلا تنظیموں کے خلاف کاروائی کریں پھر ایبٹ آباد آپریشن کے انہوں نے فائلز پبلک کی ہیں ان تمام معاملیات پر پاکستان پر بے پناہ دباؤ ڈالا جا رہا ہے کہ آپ یوں یوں کریں ورنہ ہم آپ کے خلاف یوں کریں کسی بھی آزاد خود مختار ملک پر کسی عالمی طاقت کا یوں دباؤ ڈالنا کہ آپ یوں کریں ورنہ ہم یوں کر دیں گے اس طرح تو گلی مولے کے طاقتور لڑکے دوسرے لڑکوں کے ساتھ بھی اتنا ریگولرلی نہیں کرتے ٹرم صاحب کے آتے ہی پاکستان کو مسلسل اچانہ بنایا جا رہا ہے اور انتہائی افسوسناک بات یہ ہے کہ ہماری کے لیڈرشپ ہے اجدار میں بیٹھی بھی لیڈرشپ وفاقی اور صوبائی اور مختلف پارٹیز کی لیڈرشپ وہ ایک دوسرے کا دھیرہ تن کر رہے ہیں عالمی طور پر پڑھنے والے دباؤ کے خاموش ہیں کل امریکہ نے کہا ہے کہ فلا فلا تنظیموں کے خلاف کاروائی کریں فلا فلا لوگوں کے خلاف کاروائی کریں ہم بھی عامی ہیں کہ پاکستان میں کوئی دہشتگرد نہیں ہونا چاہیے کوئی الیگل آؤٹفٹ نہیں ہونا چاہیے کوئی الیگل تنظیم نہیں ہونی چاہیے کوئی ایسا گروہ یا انسر نہیں ہونا چاہیے جو ہمارے ملک کی سرزمین استعمال کر کے دوسرے مبالک میں کاروائی کریں اور ان کی سب ڈینڈ آؤٹفٹ کے خلاف کاروائی ہونی چاہیے تمام دہشتگردوں کو گرفتار کرنا چاہیے اور کوئی قرار واتے ہی سزا ملنی چاہیے یہ قومی عوامی طریقہ بھی مطالبہ ہے پاکستان کے تمام لوگوں کا مطالبہ ہے فرق واریت میں انتہا پسندانہ دہشتگردی میں ملوث تمام لوگوں کے خلاف ایک راستی بورڈ کاروائی ہو وہ نام بدل کر آئے تب بھی کاروائی ہو وہ چہرہ بدل کر آئے تب بھی کاروائی ہو جھنڈا بدل کر آئے تب بھی کاروائی ہو مگر یہ بات کا ایک پہلو کیا امریکہ اور عالمی طاقتیں ہمیں یہ اختیار دیں گی کہ ہم وارد کریں عالمی طاقتوں کو کہ امریکہ ساری دنیا میں جن گروپس کی مدد کرتا ہے گلف اور میڈل ایس سے لے کر جورپ میں اور ساؤتھ امریکہ تک وینڈ ویلا میں ہوگو شاویز سے لے کر فیڈل کاسٹرو تک مخالفین تک مقابل سے لے کر مہاتین محمد اور سویکارنوں کی مخالفت تک ایسٹ تیمور سے لے کر مشرقی یورپ میں رومانیا بلغاریا چیکو سلواتیا پولینٹ تک وہاں امریکن جو پراکسیز ہیں ان پہ تو کوئی نہیں پوچھ رہا نہ پاکستان نہ انڈیا نہ چین نہ روس کہ آپ یہ کاروائیہ بند کر دیں ورنہ ہم یہ کریں گے کیا اس لیے کہ ہم کا طاقتور نہیں ہے کہ اس لیے کہ ہمارے پاس وہ اختیار نہیں ہے کہ امریکہ کے خلاف ہم کچھ کر سکیں تو کیا ان کو یہ اختیار مل گیا ہے کہ وہ جس کو چاہے دمکیاں دیتے رہیں جس کو چاہے بلیک بیل کرتے رہیں جس کے خلاف چاہے کاروائی کریں تو میں پاکستان کی قیادت سے پوچھنا چاہ رہا ہوں میاں نواز شریف صاحب سے شاید خاکان نباسی سے امران خان سے آصف علی زرداری سے کہ ایک دوسرے کے خلاف تو شاندار بیانات جاری کر رہے ہیں آپ امریکن اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے اور امریکن گورنمنٹ کے پاکستان کے خلاف جاریانہ موقف پر آپ کا کیا بھوکو ہو وہ آگا کر اور میں ان سے یہ مطالبہ کر رہا ہوں قومی عوامی تحریک کی جانب سے اور پاکستان کے عوام کی جانب سے کہ کیا آپ ایک کلیکٹیو ایجنڈا بنا سکتے ہیں اپنے ٹکراؤں کو آپس میں رکھ کر کہ آپ ان کو کہیں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ آپ جو دباؤ ڈال رہے ہیں یہ دباؤ آپ کا دہشتگردی کے حوالے سے نہیں ہے یہ آپ سی پیک کو نشانہ بنانا چاہ رہے ہیں امریکن حکومت جو دباؤ ڈال رہی ہے وہ دباؤ اس لیے نہیں ہے کہ پاکستان کے خلاف تھی اور شکایت ہے وہ افغانستان میں انڈیا اور امریکہ مل کر سی پیک کو نشانہ بنانا چاہ رہے ہیں ایران کے ساتھ گیس پائپ لائن کو نشانہ بنانا چاہ رہے ہیں پاکستان کو اقتصالی طور پر اپنے پاؤں پر کھڑے ہونے کی کوچنوں کی راہ میں رکاوٹ ٹلنا چاہ رہے ہیں تو میں پاکستان کے تمام محبی وطن لوگوں کو یہ انوائٹ کر رہا ہوں کہ وہ نظر رکھیں کہ ان کی لیڈرشپ پاکستان کے خلاف اس جاریت پر کیا موقف اختیار کی ہوئے کہاں کھڑی ہیں پچھلے دنوں سینٹ میں تلال چودری صاحب نے بیان دیا کہ ہم بھرمیوں اور بنگالیوں کو شناختی کارٹ جاری کریں گے سندھ میں اور وہ مطالبہ نیال آنشمی صاحب کا تھا اور اس سے پہلے نسار کھڑو صاحب ڈاپٹر آسن صاحب اور پیپلز پارٹی کی کراچی کی لیڈرشپ وہ گئے بنگالیوں اور بھرمیوں کے کیمپوں میں اور وہاں جا کے انہوں نے اعلان کیا کہ ہم تیس لاکھ بنگالیوں کو اور بھرمیوں کو شناختی کارٹ بنوا کے جائیں گے پھر مرتضہ وحاب صاحب فوجیہ وحاب برہومہ کے فرزند عرجمند نے جو زرداری صاحب ہمیں نایاب توفے ڈھونڈ کے دیتے ہیں زرداری صاحب کو یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ بینظیر صاحبہ کی شہادت کے وقت فرار ہونے والے رحمان ملک جیسی نایاب چیز کو انہوں نے ہمیں گفٹ کیا پھر انہوں نے ہمیں ڈاپٹر آسمن صاحب توفے کے طور پر دیا پھر انہوں نے ہمیں اب یہ دیا ہے ہمارا پیارا مرتضہ وحاب صاحب کراچی پہ آبادی کا شدید دباؤ ہے کراچی کے گلیاں اور محلے سندھ حکومت سے سمالے نہیں جا رہے کچھرے کے ڈھیر جمع ہیں گھٹروں پہ نوجوان آکے ڈھکنے رکھ رہے ہیں حیدر آباد کی حالت آپ نے دیکھئے سکھر کی دیکھئے اس میں ہمارے بھائی مرتضہ وحاب فرماتے ہیں کہ بنگانیوں اور برمیوں کو بھی شنافتی کار دیں گے اور تلال چودری صاحب فرما رہے ہیں کہ آئین میں ترمیم کریں میرے پاس بہت ہی دل میں تو عجیب و غریب الفاظ آ رہے ہیں مگر میں کنٹرول کر رہا ہوں اپنے پہ اور وہ الفاظ دورانے کے بجائے میں تلال چودری صاحب سے اور مصار کھڑو اور ڈاکٹر آسم اور مرتضہ وحاب اور نیال آشمی سے گوچھ رہا ہوں کہ کیا سندھ میں آپ جہیز سندھ کو آپ جہیز میں لائیں سندھ آپ کے والدین کی جاگیر ہے کراچی ہمارا دارالحکومت آپ کو لکھ پڑ کے کسی بادشاہ نے اکبر بادشاہ نے کہا تھا گوڑے دوڑا جہاں تک زرزمین پہنچو کہ وہ آپ کی ہے جس میں مرتضہ وحاب اور تلال چودری اور نیال آشمی لوگوں کو آباد کرنے کے منصوبے بندی کر رہے ہیں میں مطالبہ کر رہا ہوں رضا ربانی سے کہ سینٹ کی رکنیت موطل کی جائے نیال آشمی اور مردزہ وارد جو پاکستان میں کل بھوشن یادیو کے مددگاروں کو illegal immigrants کو legalize کرنے کا مطالبہ کر رہے ہیں کیا آپ یہ چاہتے ہیں رضا ربانی regularize کروا کے neutralize کروا کے ان کے ذریعے پاکستان میں سینون اور شاہ نورانی اور جیکب آباد اور شکارپر اور ایپی ایس پشاور جیسے واقعات کریں ان کے لئے آپ کو کسی نے یہ عالمی ہدایت دیئے کسی پراکسی کی کمانڈ ہے تلال چودری صاحب کو نصار کھوڑو کو آسم کو ان سب کو کوئی ہدایت ملی ہے کہ آپ پاکستان میں اور خصوصاً سند میں دہشتگردوں کو آباد کروائیں برما کے لوگ لاکے یہاں رہائیں پھر آپ افغانی منگوائیں گے افغانیوں کا زیاو لک کا دیاوہ بوجھ ہم پہلے ہی بھگت رہیں اس لئے ہم شدید مضمت کرتے ہیں ان تمام سازشوں کے خلاف ظلف کار آباد کے خلاف بے پناہ کرپشن کے خلاف پرسوں پانچ نومبر کو پرسوں پانچ نومبر کو دوپہر بارہ بجے سے سندھ کے لاکھوں غیرت مند بیٹے اور بیٹیاں مزار قائد سے کراچی پریس کلپ تک مارچ کریں گے پرسوں اتوار کو بارہ بجے پانچ نومبر کو لاکھوں لوگ ہاتھ میں ہاتھ دے کر قومی عوامی تحریک کے جھنڈے جھلاتے ہوئے یہ اعلام کر کے پاکستان کے لوگوں کو بتائیں گے کہ آپ ہمارے خلاف جو بھی منصوبہ بندی کریں ہم مضاہ مت کریں گے ہم اتھیار نہیں ڈالیں گے ہم عارضی ٹکراؤ کے پیچھے بہانہ بنا کر چھپ کے بیٹھ نہیں جائیں گے ہم پیپلز پارٹی اور حکمرانوں کے دست شکت لے کر خاموش نہیں ہو جائیں گے ہم کمپرومائزز نہیں کریں گے ہم وطن عزیز میں فیوڈل بن کے کام نہیں کریں گے کہ رہتے کہیں ہم اور ہوں اور یہاں آکے ایک دو ہفتے کی پارٹکس کریں ہم مقابلہ کریں گے اور دوسری بار کہ قومی عوامی تحریک یہ جو گٹ جوڑ ہونے جا رہا ہے آصف زرداری صاحب کا اور پی ایمل این کا اور آصف زرداری صاحب کا اور ایم کیوم کا اور پی ایمل این اور ایم کیوم اور آصف زرداری صاحب کا اور ایک اور جماعت میں پچھلے دنوں اپولزشن لیڈر اپنا لانے کے لیے انہوں نے بھی گٹ جوڑ کی کوشش کی تو یہ جو گٹ جوڑ کر رہے ہیں آپ لوگوں کو دکھاتے ایک ہیں پتہ ایک دکھاتے ہیں ہاتھ میں دوسرا پتہ ہوتا ہے یہ ہم جانتے ہیں کہ آپ کی دور کھنچنے والا پیچھے عالمی طاقتوں کا ایک مرکزی نکتہ ہے اس کے ذریعے آپ اپنے پسند کی نگران حکومت لائیں گے آپ پسند کی الیکشن کمیشن میں نامزدگیاں کرواتے ہیں پھر گٹ جوڑ کر کے آپ دوہزار اچھارہ کی مارچ اور اپریل یا میئی کی الیکشنز کو منیج کریں گے اس کے لیے ابھی سے آپ نے آئی جی ایڈی خواجہ کے خلاف کار میں ہی چنو کی ہے ایڈی خواجہ پہ جب آپ نے ان کو آئی جی رکھوایا کہ آپ کے علم میں نہیں تھا کہ وہ کس گریڈ میں ہیں کہ آپ کو ابھی آکے آپ کو پتہ چلا ہے کہ کس گریڈ میں ہے اس وقت پتہ نہیں تھا اور اوپی ایس کا معاملہ کیا سپریم کونڈ اس سے پہلے نہیں قرار دے چکی تھی تو جب اوپی ایس کا معاملہ پہلے ہو چکا تھا پھر بھی آپ نے ایڈی خواجہ کو آئی جی رکھا اب کیوں ہٹانا چاہ رہے ہیں اور میں شاید خاکان اور نوائی شریف صاحب سے پوچھ رہا ہوں کیا آپ اس ساری گیم میں شامل تو نہیں ہیں میں حسن اقبال سے پوچھ رہا ہوں آپ نے بائیس گریڈ کے پرو موشن کر کے دشتی صاحب کو اہل بنانے میں کردار ادا تو نہیں کیا خود کہ ایڈی خواجہ کو ہٹایا جا سکے اس لمحے میں ایک گریڈ اپ کر کے ان کو تاکہ یہ جواز ملے پیپلز پارٹی کو تو کیا شاید خاکان عباسی اور پیپلز پارٹی ایک پیج پہ ہیں آئی جی کو ہٹانے کے معاملے پہ اور کیا گنے کی سیزن جو چل رہی ہے اور الیکشن کی جو سیزن آ رہی ہے اس میں پھر کوئی کام لینا ہے آئی جیو سے اور ڈی آئی جیو اور ایس ایس پیو سے آپ نے گنے کی ابھی تک چمنیاں جل نہیں چلائیں شگر ملو کی کہ آپ انتظار کر رہے ہیں کہ پسند کے ایس ایس پیز آئیں ان کے ذریعہ آپ منیج کریں اور الیکشن کے لیے ایڈی خواجہ پہ ہم جانتے ہیں آپ کو کوئی اضراز نہیں ہے ایڈی خواجہ بڑا سبارڈی نیٹ قسم کا سبمیسف قسم کا بندہ ہے یہ تو کمیونٹی وہ ہے آہا خانی جو لوگ ہرو برو سامخہ کسی کے ساتھ ٹکراؤں میں نہیں ہوتے ایک ہی شکایت ہے آپ کو ایک تو آپ کی جو کرمینل کرپٹ ایکٹیوٹیز ہیں ان کی رہا میں رکاوٹ ایس ایس پیز استعمال نہیں ہوتے دوسرا آپ الیکشنوں میں بیلڈ باکس چرا کر ان پر ٹھپے مارنا چاہتے ہیں اور آپ کو خدشہ ہے تو اس کو ہوتے ہوئے نہیں ہو سکے کر اس لیے میں پیپولز پارٹی کو مخاتم نہیں ہوں میں مخاتمو فیڈل گورنمنٹ ہوں میں مطالبہ کر رہا ہوں شاید خاکان عباسی سے ایسان اقبال سے کہ آپ کے پاس جو پروپوزل بھیجوائے گیا ہے ایڈی خواجہ ہٹانے کا اس پروپوزل کو آپ رد کر دیں کیونکہ سندھ ہائی پورٹ فیصلہ دے چکی ہے کہ ایڈی خواجہ موجود رہے اس میں آپ کوئی اور فیصلہ کریں گے وہ ہائی پورٹ کے ساتھ آپ کا ٹکرا ہوگا کنٹیمٹ ہوگا اور آخر میں پانچ نومبر کی مارچ میں جو ہم مطالبہ کرنے جا رہے ہیں اس میں سندھ کی تعلیم تباہ ہو چکی ہے سندھ کے اسکول مرگیوں کے دڑبوں سے ان کی زیادہ خراب حالت ہے سندھ کی ہاسپٹلز مقتل گاہیں بن چکی ہیں پنجاب کی ہاسپٹلز بھی مقتل گاہیں ہیں ہماری ماں بینیں ماں بینوں کی ڈیلیوریز رستوں پہ ہو رہی ہیں مگر سندھ میں تو بالکل ہی حالت خراب ہے ایم ایس کی پوسٹ بڑے شہر میں دو سے پانچ کروڑ میں بک رہی ہے وائس چانسلر کی پوسٹ پانچ سے دس کروڑ میں بک رہی ہے سندھ میں چھوٹے چھوٹے شہروں میں پچاس لاکھ سے ایک کروڑ تک بیسک ہیلتھ یونٹ کا سودھا ہوتا ہے ایک سی ان دو سے تین کروڑ دے کے آتا ہے ایسی پانچ کروڑ اور چیف انجنر دس کروڑ اور پھر کواٹرلی کواٹرلی چیف انجنر خود مجھے چیف انجنر سے بتایا ہے کہ کواٹرلی ہے ہر تین مہینے کے بعد مذیب پیسے دینے اس پہ سپریم کورڈ کا ہے میں سپریم کورڈ سے سوال پوچھ رہا ہوں ایک چھوٹے سے وکیل کی حیثیت سے ساکھ بنسان صاحب پانچ رکنی پنامہ بینچ کے ساہبان سپریم کورڈ سندھ میں کسی بڑی کرپت مچھلی کے خلاف کاروائی کے لیے اعداد کیوں نہیں جاری کروڑا یہ کیا تماشا بنایا ہوا ہے کہ چھے چھے عرب روپے روٹنے والوں کو کے ساتھ وزیرالاجہ کے تاش کھلتا ہے میں سوال پوچھ رہا ہوں سندھ کے لوگوں سے بھی پاکستان کے لوگوں سے بھی نیب سے بھی زرداری صاحب کہتے ہیں بڑے آج کل زور و شور سے کہہ رہے ہیں زرداری صاحب اور رضا رہبانی صاحب نے بھی بیان دیا ہے میرے بھائی اعداد پیارے ہیں ہمارے انہوں نے بھی بیان دیا ہے اور پیپلز پارٹی کی پوری لیٹشک کہہ رہی ہے کہ نیب دو ہیں ایک سندھ میں ہمارے ساتھ شرکیل صاحب کے ساتھ ایک نیب وہاں میں ان کی بات دورا تھا ہوں کہ نیب واقعی دو کوئی نہیں کہے گا نہ کہے گا یہ سراج علق صاحب نہ عمران خان صاحب نہ یہ کہے گی کوئی پی ایم ایل این کی قیادت نہ این پی نہ این کی میں کہہ رہا ہوں بالکل نیب دو ہیں پیپلز پارٹی کے دوستو نیب دو ہیں ایک طرف وزیر حضم اور اس کی بیٹی عدالتوں میں پیش ہو رہی ہے نواز شریف اور مریم نواز عدالتوں میں پیش ہو رہے ہیں وارنٹ نکل رہے ہیں اور سندھ کے اربوں روپے کھانے والی خواتین کے خلاف کوئی مقدمہ ہی نہیں ہے بالکل نیب دو ہیں بالکل نیب دو ہیں کہ نواز شریف پہ مقدمہ چلتا ہے عمران خان کے بھی وارنٹ نکل رہے ہیں الیکشن کمیشن کی جانب سے مگر سندھ میں کرپ ترین حکمرانوں کو ساتھے کو عمین قرار دے کر نیب نے ان کے مقدمے ختم کر کے کھانا سناؤلا پہ مقدمے چلتے ہیں جانگیر ترین پہ مقدمے چل رہے ہیں اور سندھ میں چھے عرب روپے لوٹنے والے لوگ جیل میں بیٹھ کے تارش کل رہے ہیں وزیرالہ کے ساتھ اور فوراں ہافپٹل چلے جاتے ہیں اور ان کو وہاں پہ سی ٹی پلیئر اور ان کو کھانے اور پکوان اور خوراکیں مل رہی ہیں اور وزیرالہ وزیرالہ بلکس ایدھی کے پاس نہیں پہنچے وزیرالہ فیصل ایدھی کے پاس نہیں پہنچے جب ان کے سینٹرز پہ آخوا ہوا قبضہ کروایا گیا تھکا میں موروں میں اس کے ساتھ پیس کوٹ کھین لے کے لیے پہنچ جاؤں پہلے گھٹر پہ پہنچتے تھے اب پیس کوٹ کھین لے کے لیے پہنچ جاتے ہیں کرپ لوگوں کے چھے چھے عرب روپے لوٹنے والوں کے لیے اور ان پہ ہار ڈالتے ہیں یہ ہے پاکستان میں سندھ کی حالت کہ جو کرپ لوگ چھے عرب روپے لوٹ کے آتے ہیں ہم کو ہار منا جاتے ہیں ان پہ ڈھول تاشے بجتے ہیں کہ سندھ سملی تشکلائے ہیں چھے عرب روپے لوٹ لے والے لینڈ گریپرز ملکتے سندھ کے وسائل لوٹ لے والے اس لیے پاکستان کی عدالتیں اپنا کردارتہ کریں میں سپریم کور سے متعبہ کر رہا ہوں کہ وہ سوہ موٹو ایکشن لے سندھ کے کرپ لوگوں کے خلاف اور میں نیب سے متعبہ کر رہا ہوں کہ سندھ میں پٹواری گریپرز نہیں چاہیے کلرک نہیں چاہیے ہمیں ایم پی ایز اور ایم این ایز اور سینیٹرز کرپ لوگ وہ گرفتار کر کے دکھائیں ورنہ یہ کھیل بند کریں کہ پاکستان کے دوسرے جگہوں پہ ایک رازی بورڈ آپریشن کی بات کرتے ہیں سندھ میں آپ ملے ہوئے ہیں سندھ میں انہوں نے آپ کے خلاف کل وزیرالہ نے نیب کے خلاف جو الفاظ استعمال کیے اس پہ ہائی پورٹ کو سوہ موٹائشن لینا چاہیے تھا وزیرالہ سندھ نے سندھ اسیملی میں جو الفاظ اختیار کیے ہیں ٹرانسپرنسی کے خلاف اکاؤنٹی بلیٹی کے خلاف اس لیے سندھ کے لوگوں کو مقبوضہ کشمیر اور مقبوضہ بوسنیہ بنا کر پیپلز پارٹی کے حوالے نہ کریں ہم پیپلز پارٹی کا مقبوضہ علاقہ نہیں ہے کرپچن کے خلاف ایک راستی بورڈ کاروائی کریں ان کو گرفتار کریں سپرم کورٹ ان کے مقدمات کو ری اوپن کریں جتنے کیسز مقدمات کرپ لوگوں کے سندھ میں بیل گرانٹ ہوئی ہیں ان کی بیل کینسل کریں جن کو اکوٹرل ہوا ہے نیب کی طرف سے ان کی ریٹ آف سرشور آئیری ایشو کر کے ریٹ آف سرشور آئیری کا جو کانسپٹ ہے آرٹیکل ون نائٹی نائن کے پاکستان کے آئین کا اس کے اطحق پھر سے منگوا ہے ان کے مقدمات کو ری وزج کریں کہ یہ کرپ لوگ کیسے اقتدار میں بیٹھے ہوئے ہیں ان سے جواب طلب کریں ان کو کیسے پوچھے وزیر علا جو تاج کی گھٹی لے کے کھیلنے جا رہا ہے اس کے خلاف ریٹ آف کو وارنٹو ایشو کریں کہ تم کیسے بیٹھے ہو وضاحت کرو جبکہ تم کرپ لوگوں کے ساتھ تاج کیلنے پہنچ رہے ہو اس لیے مطالبہ کر رہا ہوں پاکستان کی عدالتوں سے جب خدا کے باستے ہم سندھیوں نے پاکستان بنایا تھا ہم نے بنایا تھا ہمارے سندھی میں بسنے والے اردو بولنے والے بھائیوں نے قربانیاں دی تھی وہ سندھی اور اردو بولنے والے جن کی سب سے زیادہ قربانیاں ہیں پاکستان میں جو پہلے دن کے ساتھ کھڑے ہیں پاکستان کے ساتھ ان کو اپنے کرپشن کے غار میں دھکل دیا ہے کرپشن کی دلدل میں پھیک دیا ہے ان کا زندگی کو زہر بنا کے جینا مرنا ان کا ہر گھڑی جینا مرنا ہوتا ہے اس پہ پاکستان کی عدالتیں کرداردہ کریں پارلمنٹ کرداردہ کریں اور میں گزارش کر رہا ہوں آخر میں پاکستان کی ریاست کہ عالمی طاقتوں کے سامنے سر نبو ہونے سے انکار بھوکے مریں گے ملجل کے گزارہ کریں گے اپنے وسائل بچائیں گے پڑوسی ممالک سے مدرس لیں گے کسی سے کیس کسی سے سیپے کچھ وقت لگے گا اپنے پاؤں پر کھڑے ہوں گے پاکستان کو ایک نئی برابری والی 1940 کے ریزولیشن والی ایکویٹری والی برابری کی ریاست بنائیں گے مگر عالمی طاقتوں کی ہدایت نہیں لیں گے یہ پاکستان کے تمام ادارے پاکستان کی پارلمنٹ پاکستان کی میڈیا پاکستان کی عدالتیں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ سب ملکے فیصلہ کریں کہ ہم عالمی طاقتوں کے سامنے بھٹنوں کے بل ماضی میں زیاولک کی طرح عیوب کی طرح ماضی کی حکومتوں پیپلز پارٹی اور لیگ کی حکومتوں کی طرح اب بھٹنوں کے بل چھپ کر ان کی ہدایت نہیں چکے سایینے کو